سورہ لقمان کے اس دوسرے رکھو کے بارے میں جن پر کہ ہمارے اس منتخب نساب کا تیسرا درس مشتمل ہے کچھ ابتدائی تمہینی باتیں بیان ہو چکی ہیں آخری بات جو بیان ہو رہی تھی اس کا ایک پہلو رہ گیا حضرت لقمان کی شخصیت کے بارے میں یہ بات سامنے آ چکی کہ وہ ایک قول کے مطابق عرب بائدہ سے متعلق تھے قوم عاد جو اورجنل قوم عاد تھی اس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے یا ان پر عذاب آنے کے بعد جو اہل ایمان ان میں سے کچھ چلے گئے یمن میں آباد ہو گئے تو وہاں جو ان کا ایک نظام بنا اس وہاں کے بادشاہ تھے واللہ عالم لیکن دوسری رائے جو ہے جا زیادہ وزنی ہے صحابہ اکرام سے جو بروی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سوڈان اور مصر کے درمیان نوبیہ کا علاقہ وہاں کے رہنے والے ایک شخص تھے اور سیاہ فام تھے پیشے کی ادبار سے بڑھی تھے لیکن اللہ تعالی نے حکمت سے نوازا تھا عقل سلیم فطرت سلیمہ یہ دو نعمتیں ملی تھی جس سے وہ بہت سے بنیادی حقائط جو ہیں فلسفے کے ان کو انہوں نے حل کیا دوسرا پہلو ان کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ تقریباً اجماع ہے کہ نہ وہ نبی تھے اور نہ کسی نبی کے پیروکار تھے اس پر اجماع ہے ایک شریف انسان سلیم الفطرت انسان نیک سرشت انسان جس کو اللہ نے عقل سلیم بھی عطا فرمائی نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے صرف حضرت اکرمہ کا ایک قول جو ہے یہ شاس قول ہے جو ملتا ہے کہ شاید وہ نبی تھے لیکن اجماع امت جو ہے اس پر ہے کہ وہ نبی نہیں تھے نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے اور میرے نزدیک اس رکوع کے مضامین کے اندر داخلی طور پر بڑی ناقابل تردیل شہادت موجود ہے کہ نہ وہ نبی تھے نہ نبی کے امت ہی تھے اگر نبی ہوتے تو وہ بہت سی ایسی باتوں کا تذکرہ بھی اپنے بیٹے سے کرتے کہ جو صرف وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی وہاں پھر جنت اور دوزخ کا ذکر بھی آتا کئی فرشتوں کا ذکر بھی آتا کسی کتاب کا ذکر بھی آتا جو نبی کو دی گئی ہو تمام چیزوں سے یہ پورا رکوع خالی ہے اور اسی طریقے سے اگر کسی نبی کے پیروکار ہوتے تو وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت بھی کرتے اللہ کی بلدگی کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو اور نبی کی پیروی کرو اتباع رسول اور اتباع نبی کی تلقین سے ان کی نصیحت خالی نہیں ہو سکتی تھی اگر وہ خود کسی نبی کے پیروکار ہوتے امتی ہوتے تو مجھے تو اس پر یقین ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امت ہی تھے بلکہ ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان تھے اب آئیے ہم لص بلص بطالہ شروع کریں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانُ الْحِقْمَةَ عَنِشْكُرْ لِلَّهِ اور ہم نے لقمان کو دانائی اور حکمت اتا کی کہ کر شکر اللہ کا حکمت کے موضوع پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے کہ حکمت کسے کہتے ہیں جب انسان کی عقل سلیم فطرت سلیمہ کی روشنی اور رہنمائی میں سفر کرتی ہے فلسفیانہ سفر تو اس سے جو حاصل ہوتا ہے وہ حکمت ہے شکر کسے کہتے ہیں شکر اصل میں ایک جذبہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ اگر کسی نے خیر کیا ہو بھلائی کیا ہو احسان کیا ہو کسی تکلیف سے اس کو بچایا ہو چھٹگارہ دلایا ہو تو ایک جذبہ پیتا ہوتا ہے انسان کے قلب کی گہرائی سے اب اسے ہم جذبہ تشکر کہیں گے جذبہ امتنان کہیں گے یہ قلب کی گہرائی سے ابرتا ہے اور پھر زبان پر بھی آتا ہے آپ کا شکریہ میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے اگر فطرت صحیح ہے تو شکر لازمًا ہوگا اور اگر شکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت مسخ ہو چکی ہے آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا یہ تو ہیوانات تک کے اندر ہے آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھئے کوئی بکری ہو کوئی اور ہو کوئی گائے ہو پیاسہ ہو بدا ہوا ہے وہ تو ادھر دوڑ کر اپنے پیاس پھول نہیں کر سکتا بالتی کب ان میں پانی رکھ دیجی وہ پی کر پھر وہ آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا وہ جانور تو اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے اسی معنی میں عدیب آتی ہے عین عین کہتے ہیں آنکھ کو اور عین چہتے ہیں چشمے کو بھی عرب کہتے تھے عینن شکرا وہ چشمہ جس میں سے پانی خود بخود اُبل رہا ہو نکل رہا ہو نہیں جیسے زمین سے اُبلتا ہو عینن شکرا اور داب بطن شکور کہتے تھے ایسے ہیوان کو آپ کے ہاں کو گائے ہیں بھینسے بنی ہوئی ہیں آپ اس کی ٹہل سیوہ کر رہے ہیں اچھی خوراک دے رہے ہیں نزا دے رہے ہیں نہلاتے بھی ہیں گائے بھینس کو تو پھر اس کا ظہور اس کے بدل پر ہونا چاہیے اس پر فرمہی آنے چاہیے تو اس کو کہیں گے داب بطن شکور یہ شکر گزار جانور ہے کہ اس کے ساتھ جو بھلائی ہو رہی ہے جو خیر ہو رہا ہے اس کے نتائج اس پر ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ فطرت کی در حقیقت صحت کی علامت ایک پرانی کہانی آپ نے بھی بچپر میں پڑھی ہوگی کہ ایک غلام کئی بھاگا ہوا تھا اور اسے راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا ایک شیر پڑا ہوا کراہ رہا ہے اور اس کو صدی تکلیف سے اس کے باؤں میں ایک کانٹا چُبا ہوا تھا ظاہر باتیں شیر نہیں نکال سکتا تھا اس کو اس غلام نے اس کا کانٹا نکال دیا اس شیر نے صرف اسے سونگا اور چلا گیا اس کے بعد وہ غلام پکڑا گیا اور جیسے کہ ہوتا تھا رومن اور گریک دور میں کہ بھاگا ہوا غلام جو پکڑا جاتا تھا تو پھر شیروں سے پڑواتے تھے اس کو ان کے جو بڑے ہوئے ہوتے تھے یہ سٹیڈیمز بنے ہوئے ہوتے تھے اس میں آ کر جو ہے اس غلام کو چھوڑ دیا اور پھر بھوکا شیر جو ہے وہ پجرے میں سے نکالا تھا کیونکہ اس کو بھموڑے اور ختم کرے اس کے بعد جو شیر کا پجرہ کھولا تو شیر آیا اس نے سوگا اور اس کو چھوڑ کر علیہ دا بیٹھ گیا لوگ حیران ہوئے معلومہ یہ وہی شیر تھا کہ جس کے پاؤں سے ٹکانٹا نکالا تھا اس غلام نے جبکہ وہ بھاگا پھر رہا تھا چھپتا پھر رہا تھا جنگلوں میں باراللہ یہ شیر سمجھ لیجئے کہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے یہاں تک فرمایا حضور نے یہ شکر ایسی شئے ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا فطرت مس ہو چکی ہے کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کے اندر سے وہ جذبہ تشکر ابرائی نہیں معلومہ فطرت کے سوتے خوشک ہو چکے ہیں وہ کونہ جس کے اندر لانے والے پانی کے سوتے خوشک ہو چکے ہیں پانی کہاں رہے گا اس میں تو خالی کونہ ہے تمہاری بھی فطرت جو ہے خالی ہو چکی ہے اور تمہارے اندر وہ جذبہ تشکر موجود نہیں ہے تو گویا کہ فطرت کے سوتے خوشک ہو چکے ہیں اب اصل بات کیا ہے اس فطرت کے بعد اصل منعم کو پہچاننا اب دیکھئے اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے میری ضروریات پوری کرنے والے میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے والدین ہیں اس سے آگے کا اسے بھی اطاق پتہ نہیں ہے احساس نہیں لہذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین آپ کے ساتھ مرتقی ہو جاتا اس سے ذرا آگے بڑا معلوم نہیں نہیں میرا کنبہ ہے میرے چچاں ہیں میرے مامو ہیں میرے فلاں ہیں میرے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں میری قوم ہیں میرا وطن ہیں یہ سب ذرا حقیقت میرے محافظ بھی ہیں میرے مددگار بھی ہیں اور میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں یہ جذبہ تشکر پھیل رہا ہے والدین سے اپنے خاندان قبیلے قوم اس کے پاس محسوس ہوتا ہے یہ سائنس کی انتہا ہے کہ یہ سارے آناسر فطرت مجھے پال رہے ہیں سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلے کیسے پٹھے سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ بادل کیسے اٹھے سمندروں سے مخارات ہوایں نہ چلیں تو یہ کیسے بادل یہاں تک آئیں اور بارش برسے اور پھر میرے لئے یہ گندم پیدا ہو تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے اور اس میں سب سے بڑی شئے جو ہے یہ سائنس کا یوں سمجھ لیئے کمال ہے سب سے بڑی شئے سورج ہے اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ہے ٹکڑا ہے اس سے سپلنٹر ایک علیدہ ہوا اور اس کے گھرد گھومنا شروع کرتی ہے واللہ عالم یہ علیدہ بحث ہے یہ کوسمولوجی کی بحث ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتقس ہوتا ہے یہ تمام مظاہر فطرت کے اوپر موسیقی